جو ریزلٹ آنا تھا وہ آ گیا جو بچے کامیاب ہو گئے ان سب کو مبارک بات جن کی جن کا ریزلٹ ان کی خواہش کے مطابق آیا ان کو بھی مبارک بات اور جن کا خواہش کے مطابق نہیں آیا ان کو دو گناہ مبارک بات کیونکہ کیونکہ ان کو اللہ نے مزید محنت کرنے کا موقع دے دیا ہے اور وہ ٹینٹھ میں زیادہ محنت کر کے تو بیٹاں زیادہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں دیکھو پہلے ہی ہوتا تھا کہ نائیت کا ریزلٹ آ گیا تو اس کے بعد ان کے پاس ٹینٹھ میں اپنے مارکس کو بہتر کرنے کا موقع نہیں ہوا کرتا تھا اب بیٹے آپ لوگوں کے پاس موقع ہے جن کے جس جس سبجیکٹ میں نمبر کم ہے وہ زیادہ محنت کر کے اپنے نمبروں کو بہت اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں کبھی بھی ٹیچر کی وجہ سے صرف ٹیچر کی وجہ سے نمبر نہیں آ سکتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں میں ہمیشہ روٹین میں آپ کو کلاسیز میں یہ بات کہتا ہوں نمبر آئیں گے تو بیٹا جو ٹیچر نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اس کو آپ نے حفظ کرنا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کو آپ نے رٹا مارنا ہے اس کو آپ نے حضم کرنا ہے جتنا اچھا آپ کا رٹا ہوگا میٹرک بائی رٹا میٹرک بیٹے جتنی جتنی بک آپ کو اچھی یاد ہے اتنے اچھے آپ کے نمبر آ جائیں گے اور اگر بک یاد نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا بارے دیگر بچوں کو مبارک بات جو کامیاب ہوئے جن کے اچھے اچھے نمبر آئے اور باقی ہے کہ جن کے نہیں آسکے کمی رہ گئی انہیں لگتا ہے کہ ہماری محنت سے کم نمبر ملے ہیں وہ بیٹا ٹینٹھ میں اپنی محنت کریں اپنے مارکس بڑھائیں آج کا جو ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو OIC کے بارے میں بتایا کہ اس اورگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں وہ اورگنائزیشن کیسے بنی کب بنی کیوں بنی اس کے کیا مقاصد ہیں اور وہ اورگنائزیشن اور پاکستان کے آپس میں کیا تعلقات ہیں یہ پوری ڈیٹیل ہم نے پچھلے لانگ کوئیسن میں پڑھی تھے آج بیٹے انہی وہ ملک ادھر دیکھئے وہ ملک جو OIC کے میمبر ہیں انہی ملکوں میں سے ایک ملک ہے سعودی عرب تو یہ چار نمبر کے لانگ کوئیسن کے طور پر آپ کو بورڈ میں آ سکتا ہے ایکسائز کا لانگ نہیں ہے مگر چار نمبر کے لانگ کوئیسن کے طور پر آ سکتا ہے شورٹ اور ایم سی گیوز میں آ سکتا ہے لہذا ان دو پوائنٹ او ڈیو سے آپ نے اس لانگ کوئیسن کو یاد کرنا ہے اپنی بک پر آئیں بیٹے اور بک پر آنے سے پہلے آپ نے دو اضافی ہیڈنگز اس کے اندر لکھنی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کو یہ لانگ کوئیسن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے خارجہ پالیسی کی تعریف خارجہ پالیسی کی تعریف آپ کو بتا ہے یہ تو وہ دو ہیڈنگز ہیں جو آپ نے ہر لانگ کوئیسن میں لکھنی ہر long question میں لکھنی ہے شروع میں definition of foreign policy اس کے بعد آپ نے کیا لکھنی ہوتی ہے بتائیے بڑا خارجہ policy کے مقاصد objectives of foreign policy یہ بٹے ہو گیا جب آپ نے یہ دو لکھنیاں اس کے بعد آپ بک پر آجائیں اور بک کی پہلی لائن پر آپ لکھیں گے close relations قریبی تعلقات close relations قریبی تعلقات بیٹے آپ کی بک کدر ہے آپ کی بک کدر ہے آپ بیٹا ریجسٹر نکالیں اس کے اوپر ایڈنگز لکھیں گھر جا کے بکیوں پر لکھ لیجے گا قریبی تعلقات close relations کہتا ہے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو اس وقت ابھی آزادی کی مومنٹ چل رہی تھی تب سے یہاں کے مسلمانوں اور سعودی عرب کے تعلقات کیوں تعلقات اچھے ہیں کیونکہ بیٹے وہاں پر مسلمانوں کے دو مرکز مکہ اور مدینہ موجود ہیں اس وجہ سے بھی ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا بیٹے دوسری لائن پر لکھیں دوسرا گھر second home دوسرا گھر سعودی عرب کے ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ فیصل جنہوں نے کونسی مسجد بنوائی بیٹا فیصل مسجد انہوں نے پاکستان کو کیا قرار دیا اپنا دوسرا گھر انڈرلائن کر لیں ام سی گوز بیٹے اسی کے ساتھ اگلے سنٹینس پر لکھیں موقف کی تائید موقف کی تائید موقف کی تائید یہ تیسرے سنٹینس پر لکھنا ہے جے to support the point of view انگلش والے بچے to support the point of view بیٹے کسی بھی issue پر جو پاکستان کا point of view ہوتا ہے مثلا آج کل فلسطین کا issue ہے تو اگر پاکستان یہ کہے کہ ہم نے فلسطین کی حمایت کرنی ہے تو سعودی عرب بھی کس کی حمایت کرے گا بولیے فلسطین کی اگر رشیہ افغان وار ہوئی تھی یاد ہے پیچھے آپ نے پڑا تو اس وار میں پاکستان نے کس کو support کیا تھا شاباش تو بیٹے افغانستان کو ہم نے support گیا تو ہماری وجہ سے سعودی عرب نے بھی کس کو support گیا افغانستان کو تو یہ کہتا ہے ہمیشہ سعودی عرب پاکستان کے view point کو support کرتا ہے اگلے sentence پر لکھیں مسجد کا قیام establishment of مسجد مسجد کا قیام جی اسلام آباد میں مسجد تعمیر کی گئی وہ بیٹے سعودی عرب کے تعاون سے شاہ فیصل نے ہی تعمیر کروائی تھا اس کے بعد اگلے point پر آجائیں مسئلہ کشمیر کی حمایت مسئلہ کشمیر کی حمایت cooperation on کشمیر issue تو بیٹے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے ان کے معاملے میں بھی سعودی عرب نے میشہ پاکستان کا ساتھ دیا اب یہ تو وہ تین چار باتیں ہیں جو آپ کی بک والے نے لکھی ہیں اب اس میں بیٹا دو تین باتوں کا اور اضافہ کر لیں اور اضافی ایڈنگز میں لکھیں گے پاک بہارت جنگوں میں تعاون cooperation in indo park wars تو بیٹے جو بڑی جنگیں ہوئیں ہیں دو کون کون سی 1965 اور 71 ان دونوں جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت کی پھر آپ لکھیں گے cooperation in افغان رشیہ وار روس اور افغانستان کی جنگ جب 1979 میں رشیہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے افغانستان کی حمایت کی پاکستان کی وجہ سے کس نے بیٹا سعودی عرب نے بھی کس کو سپورٹ کیا افغانستان اس کے بعد لکھیں گے مختلف شعبوں میں تعاون cooperation in different fields مختلف شعبوں میں تعاون cooperation in different fields تو بیٹا مختلف شعبوں میں تعاون آپ نے لکھنا ہے سعودی عرب پاکستان پاکستان میں سیاسی معاشی معاشرتی دفاعی یہ میں لفظ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں سیاسی معاشی political economic اور دفاعی defensive سوشل معاملات میں پاکستان کی مدد کرتا رہتا ہے پاکستان کی مدد کرتا رہتا ہے پھر اس کے بعد end of terrorism دہشتگردی کا خاتمہ دہشتگردی کا خاتمہ end of terrorism دہشتگردی پوری دنیا سے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے بھی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے پھر آپ لکھیں گے holy places مقدس مقامات مقدس مقامات holy places مکہ اور سعودی عرب کے شہر مکہ اور مدینہ میں دو مقدس مقامات ہیں ان کی وجہ سے بھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور end پر آپ بیٹے لکھ دیں گے خلاصہ کلام کنکلوزن جب آپ کو long question آئے یہ والا تو آپ نے بیٹا ان ہیڈنگز کے ساتھ اس long question کو attempt کرنا ہے بتاؤ بیٹے کلیر ہو گیا کوئی problem تو نہیں ہے جو نئے بچے آئے ہیں سمجھ آئی بیٹے پچھلے لیکچر لیے ہیں کچھ پاکستان کے پہلے لیکچر لیے ہیں نہیں نہیں ہاں میں آپ کی بات نہیں بیٹے در پیچھے بچ ٹھیک ہے جی چلیں بیٹا شاباش اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر کہنا ہے چھوٹا دکھا سے